پنجاب یونیورسٹی میں دو طلبہ گروپوں میں سپورٹس ایونٹ کے باعث جھگڑا واقعے کی اطلاع ملنے پر پھولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی دونوں گروپوں کے طلبہ نے ایک دوسرے پر ڈنڈے برسائے تشدد کے باعث دو طلبہ حارس اور زلکرنین زخمی جناح اسپتال منتقل چیئرمینوں کے بعد ڈپٹی میئرز کے بھی لارڈ میئر بارے گلے شکوے کہتے ہیں شہر کے تمام کام روکے ہوئے ہیں میئر لاہور اپنا رویہ درست کریں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں کرنل لٹائیڈ مبشیر جاوید کہتے ہیں مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں سب میرے دمکتے ستارے ہیں بھارتی ٹیماتر کا بھائی کارٹ پاکستانی ٹیماتر نایا ٹیماتر کی قیمت کو پر لگ گئے لال ٹیماتر بڑے بڑوں کی پہنچ سے دور پچاس ارپے والا ٹیماتر ایک سو پچاس ارپے پر بکنے لگا ٹیماتر کے ساتھ برائیلر کی بھی پارٹنرشپ برائیلر کی قیمت میں چار روز میں تئیس روپے کا اضافہ دکانوں پر چکن دو سو باون روپے پی کلو فروغ تھونے لگا دکانداروں نے قیمت مزید بڑھنے کا خطشہ ظاہر کر دیا شہریوں کا برائیلر سستہ کرنے کا مطالبہ مہنگائی بے لگام عوامی پاسبان اور عوامی رکشہ یونین کا کلمہ چاک میں احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ ڈرائیوروں کا ٹریک پر دھرنا میٹرو بس آدھا گھنٹہ موطل رہی صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا کہنا ہے کہ غریب کا چلحہ نہیں جلتا مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی سیاسی جماعتیں حکومت گرانے کے لیے نہیں مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلیں میں اپوزیشن جماعتوں سے کہتا ہوں میں تمام مذہبی جماعتوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے حکومت گرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور بھائی مہنگائی کے خلاف میدان میں نکلیں سستی کروائیں چیزیں گیس آتی نہیں مگر بل ہزاروں روپے آنے لگے گیس بندش کے بعد سارپین پر اوور بلنگ کا عذاب مسلک بی بی پاک دامن کے علاقے کے رہائشی سراپا احتجاج سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید ناربازی سمسام بخاری وزیر اطلاعات پنجاب بن گئے گورن پنجاب چودری سرور نے سمسام بخاری سے حلپ لیا سید سمسام بخاری کہتے ہیں میڈیا اور وزارت اطلاعات کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے ہم ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو سوبے کا نقصان کریں گے جہاں اتفاق نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کو سمجھائیں گے عوضہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس قریب مریضوں کے لیے اچھی خبر سرکاری ہسپتالوں میں ٹیسٹ فیس نہیں بڑھے گی میکمہ سہت نے 376 ٹیسٹوں کے قیمت میں اضافے پر عمل درامت روک دیا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اضافے کا فیصلہ ہسپتالوں کا فیڈبیک لینے کے لیے کیا گیا عوام کو سستہ اور میاری علاج حکومت کی ترجیح ہے ٹرینوں کے قرائیوں میں رد و بدل کچھ روٹس کے زیادہ کچھ کے کم ہو گئے 120 روپے والی ٹکٹ کم کر کے 100 روپے کر دی گئی 130 سے اوپر والی ٹکٹ کو بڑھا کر 150 روپے کر دیا گیا نئے قرائیوں کا شیڈیول 11 مارٹ سے نافذ زلمل ہوگا سانے ہاں موریل ٹاؤن کی دوسری جی آئی ٹی کی تحقیقات مکمل جی آئی ٹی پندرہ مارچ کو رپورٹ پنجاب حکومت کو دے گی پولس کے 85 سے زائد اہلکاروں اور افسران نے بیانات کلم مند کروا دیئے نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز طلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہوئے تضحیق قبول نہیں موت قبول ہے سابق وزیراعظم نواز شریف ڈٹ گئے نواز شریف کو قائل کرنے پورا کمبہ جیل پہنچ گیا پی آئی سی چلیں اپنا علاج کرائیں اہل خانہ کا اسرات نواز شریف کا انکار سابق وزیراعظم نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا نواز شریف بولے علاج کے نام پر سیاست ہو رہی ہے علاج کی بھی ایک مانگی نہ مانگوں گا جو اللہ کو منظور ہوا ہو جائے گا اہل خانہ سے مقالمہ شہباز شریف بھی بڑے بھائی کی طبیعت ناسازی پر پریشان مریم نواز کہتی ہیں والد ہسپتال گھومانے تزہیق کا نشانہ بننے پر تیار نہیں نواز شریف بلکل ٹھیک ہے سابق وزیراعظم کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوئی وجہ نہیں وہ صحت مند ہیں جیل ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد بتا دیا جیل حکام نے ریپورٹ میں حکمہ داخلہ کو بھیجوا دی نواز شریف کے بازو میں درد تھا جو انتہائی تشویشناک ہے نواز شریف کو ہسپتال جانے کی درخواست کی مگر نہیں مانے شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد ٹویٹ نواز شریف کی خرابیے صحت نون لی کا ایوان کے اندر اور باہر اتجاج پنچاب اسمبلی میں ہنگام آرائی نواز شریف کو رہا کرو کے نعرے حکومتی ارکان کے بھی جوابیوار اپوزیشن ارکان کا ایوان سے ووک آؤٹ اسمبلی کی سیڑھیوں پر اتجاج حکومت کے خلاف نعرے بازی ایجنڈے کی کوپیاں پھار دی گئیں سابق وزیراعظم کی صحت کے بارے میں بھیک نہیں مانگ رہے انسٹھ روز سے تماشا لگا رکھا ہے علاج نہیں کرا رہے آبِ حیات پی کر کوئی نہیں آیا سب کو جانا ہے لیگی راہنماء خاجہ امران نظیر ملک احمد خان اور عظمہ بخاری کی میڈیا سے گفتگو کل رات میں آپ کو بتایا کہ پرائم نیسٹر صاحب اس ایکولی کنسرن اور ہمیں کل پیغام آیا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اگر تو ہم ان کو کہاں شفٹ کریں پی آئی سی کے لیے میں نے کہہ دیا تھا ہوم کے ہمارے سیکٹری صاحب جو تھے اس کے اندر کلوزلی انوالڈ تھے ہمارے اپنے سیکٹری بھی انوالڈ تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان کو شاید ہمارے اسپتال پسند نہیں اب کیا کیا جائے سے نواز شریف کی صحت سے متعلق صبح وزیر صحت بھی بول پڑی کہا نواز شریف انجیوگرافی کرانے پر راضی نہیں کسی مریض کی زبردستی انجیوگرافی کیسے کر سکتے ہیں مریض ہمیشہ اپنی مرضی سے ہی علاج کرواتا ہے رات کو پی آئی سی میں پورا عملہ ایلرٹ تھا مگر میاں صاحب نہیں مانے ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو بشارت راجہ اور میاں اسلام اقبال کہتے ہیں نواز شریف پیسے خرچ کر کے باہر سے ڈاکٹرز منگوالیں علاج یہی ہوگا انوکھا قیدی ہے جو مرضی کا علاج چاہتا ہے اور سہولتیں بھی نیا گھر بنانا ہے تو نئے درخت بھی اگانا ہوں گے وزیر ہاؤزنگ کی ہدایت پر لڈی اے قوانین میں تبدیلی کا فیصلہ لڈی اے کار نئے گھر کے لیے نو سی درخت لگانے سے مشروع دس مرلے کے گھر میں دو درخت لگانا ہوں گے ایک کنال کے گھر میں تین درخت لگانا لازم قرار پی سی ہوتل میں جماعت اسلامی ہلکہ خواتین کی جانب سے سامنات ملبوسات، ہجاب، کاسمیٹک سمیت دیگر اشیاں کے سٹالز خواتین کی راہنمائی کے لیے مختلف موضوعات پر خصوصی سیشنز امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی بھی تقریب سے خطاب بولے خواتین کے حقوق کے علمبردار مسلم خواتین ہیں معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین کا بنیاد ہی کردار ہے ایک محضب قوم بننے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا ٹوکن ٹیکس کی ادم ادائیگی اداکارہ میرہ کی گاڑی کا چالان میرہ نے دو سال سے ٹوکن ٹیکس نہیں دیا میک میک سائز حقام نے ادم ادائیگی پر شناکتی کارڈ ایف سی کالج میں طلبہ و طالبات کے لیے جاب فیر کا انعقاد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے سو سے زائد سٹالز طلبہ کو انٹرویوز کے بعد نوکریوں کی پیشکش اسلامیہ کالج برائے خواتین کوپر روڈ میں سجا فن فیر طالبات کی دیدہ زیب ملبوسات پہن کر شرکت چٹ پٹے کھانوں سمیں دیگر اشیاء کے سٹالز پر بھی رش طالبات کا خوبحلہ گلہ موج مستی اور خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بھارتی جارہیت کے خلاف پاکستانی پنکار بھی امن کے لیے کوشاں معروف فلم سٹار ریمہ کان نے ساہر لدھیانوی کی نظم پڑھ کر امن کا پیغام دیا